علی بھائی میرے لیے جو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الرزاق وہ بہت امپاورنگ ہے کیونکہ اس پہ میری اپنی حج کی سزاعتی پرسنل سٹوری ہے میں نے دو ہزار سولہ کی بات ہے میں مختلف سکول میں وزٹنگ جابز کر رہا تھا تو میرے والد صاحب نے رحمہ اللہ بہت انسسٹ کیا کہ کوئی انویسٹمنٹ کرو پلوٹ میں انویسٹمنٹ کرو پیسے ضائع کرتے رہتے ہو اڑاتے رہتے ہو آپ کو پتا ہے والدین کو تو فکر ہوتی ہے تو میں نے جو ہے مجھے تھا کہ میرے لیے سب سے بڑی سیونگ جو ہونی چاہیے وہ حج کے لیے ہونی چاہیے خیر مجھے اب میں بڑی ڈائکوٹومی میں تھا اببو کی بات مانوں دنیا کے لیے انویسٹ کر دوں یا حج کے لیے انویسٹ کروں وہ فریضہ ہے اچھا میرا رجحان زیادہ مائل ہو رہا تھا کہ شاید مجھے پہلے حج کر لینا چاہیے لیکن میں ایک ڈائکوٹومی میں آ گیا کہ والد صاحب کی بات مانوں یا یہ کروں تو میں ہمارے ٹیچر ہیں شیخ انس ان کے پاس گیا اچھا میں ان کے پاس گیا تو میرے ذہن میں مجھے تھا کہ وہ کہیں گے نہیں اللہ کا فریضہ ضروری ہے آپ حج کے لیے پیسے جوڑیں اچھا ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے پکچر ہی الگ پینٹ کر دی انہوں نے کہا کہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ حج فریضہ ہے اور ایسا فریضہ ہے جو کہ اگر اس کا کوئی انکار کرے تو اللہ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید کے اندر لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ والد صاحب کی بات ماننا بھی آپ کے لیے فرض ہے تو آپ یہ کریں کہ آپ والد صاحب کی بات مانیں آپ بسم اللہ کریں آپ پلوٹ میں انویسٹ کریں اور آپ ٹیوشنز پڑھائیں اور پیسے جھوڑیں کہ نے کہا شیخ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سرکاری حج نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں چھوٹیاں اور پرائیوٹ حج بہت لاکھوں میں ہوتا تھا اور ٹیوشنز سے کتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں اب سکول گوئنگ ہیں سالریز ہیں اتنی اتنی سیونگ کون کے انہیں کہا نہیں آپ میری بات مانیں اللہ تعالیٰ آپ کی سیز میں برکت ڈالے گا اور آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا اچھا میں نیگیٹیو ہو کے اور ڈس ہارٹ ہو کے نکلا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا ٹھیک ہے یہ باتیں شیخ صاحب کی ٹھیک ہیں لیکن یہ they are beyond اسباب خیر میں آیا میں نے اببو کو بتایا اور اببو نے اببو بہت خوش ہوئے میں نے پلوٹ میں بھی انویسٹ کر دیا یہ میرے حج پہ جانے سے پہلے یہ میرے حج پہ جانے سے آٹھ مہینے پہلے کی میں آپ کو سٹوری بتا رہا اللہ نے ایسی برکت ڈالی آپ یقین کریں کہ میری ٹیوشنز کا سلسلہ لوکل سے انٹرنیشنل ہو گیا اور پھر مجھے ایک جگہ سے جوب آفر آئی جو کہ teaching سے تھوڑی ہٹ کے تھی تھوڑی managerial job تھی اچھا اس job کو میں تھکرانا چاہ رہا تھا آپ کو پتا انٹرویو میں آپ کو سیلری وغیرہ آفر کرتے ہیں اچھا میں نے ان کو ایک ایسا figure coat کر دیا جو کہ میری current salary سے بہت زیادہ تھا اور میں نے جان بوجھ کے اتنا زیادہ coat کیا کہ مجھے پتا تھا یہ کہیں گے یہ تو unrealistic آپ یقین کریں انہوں نے وہیں پہ میرا ہاتھ ملایا اور انہوں نے کہا اب اپنی پہلی job کے لیے میں صرف نہ تو حج کے لیے پیسے جوڑا تھا بلکہ وہ جو پیچھے مجھے salary نہیں ملنی تھی اور گھر کا خرچہ اس کے لیے بھی میں پیسے جوڑا تھا انہوں نے کہا جی آپ کو ہم حج کی leaves بھی دیں گے اور وہ leaves آپ کی paid بھی ہوں گی یعنی کہ میرے لیے یعنی کہ it was beyond understanding کہ ایک salary بندہ جو ہے وہ اتنے لاکھ جوڑ کے اس طرح کا حج کیسے کر لے تو دیکھیں وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی جگہوں سے دیتا ہے تو میرے لیے یہ ذاتی incident جو ہے نا وہ بہت empowering ہے کہ اللہ دیکھیں کیسے الرزاق ہیں اور رزق دینے والا ہیں سبحان اللہ